اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم صحیفہ کاملہ کی گیارویں دعا کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے جس دعا میں امام نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو یاد رکھو ہر انسان کا انجام اچھا ہونا چاہیے اور بہتر سے بہتر ہونا چاہیے اگر انجام اچھا نہیں ہے تو انسان کی زندگی چاہے جتنی قابل رشک ہو وہ انسان کسی کام کا نہیں ہے اور ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہے امام نے دعا کو یہی سے شروع کیا کہ ذکر الہی ہونا چاہیے یاد الہی ہونا چاہیے اطاعت اور بندگی الہی ہو اور اس کے بعد یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر کوئی بندہ فری ہوتا ہے اور ہمارا ٹائم کچھ ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے تو کم سے کم اس وقت ذکر و یاد الہی کرے اور اپنے رب کو یاد کرے اور گناہوں میں نہ پڑھا رہے احادیث میں بیکار رہنے والے زیادہ سونے والے فالتو وقت اور ٹائم پاس کرنے والے لوگوں کو بے حد مضمت کی گئی ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے ہمارے آپ کے ساتھوے امام حضرت امام موسیٰ قضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا قول قسل والزجر فالتو ٹائم پاس کرنے سے بیکار وقت گزارنے سے قاہلی اور سستی سے بچو ڈرو فَإِنَّكَ إِنْ قَسَلْتَ لَمْتَ عَمَلْ کیونکہ اگر تم سست ہو جاؤ گے قاہل ہو جاؤ گے تو عمل نہیں کرو گے وَإِنْ زَجَرْتَ لَمْ تُعْتِ الْحَقِّ اور اگر سست اور قاہلی رکھاؤ گے عمل نہیں کرو گے جو جس کا حق ہے اس حق کو ادا نہیں کرسکتے رب کا حق ادا نہیں کرسکتے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرسکتے اولاد کا حق ادا نہیں مختصر یہ کہ انسان کو ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے اور صاف طریقے سے ارشاد ہے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ عزَّوَجَلْ يُبْغْزُو قَسْرَتَ النَّوْمِ وَقَسْرَتَ الْفَرَاغْ پروردگار زیادہ سونے والوں کو اور زیادہ افری رہنے والوں کو بیکار رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا بلکہ ان سے بغض رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے ان کو ناپسند کرتا ہے آج کے زمانے میں کتنی چیزیں موبائل سے لے کر اور دوسری کتنی چیزیں ہیں جو دنیا والوں نے ٹائم پاس کرنے کے لئے بنائی اللہ کو پتا تھا کہ اس بندے کے پاس اس انسان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوگا چودہ سو سال پہلے پروردگار عالم نے اور اس سے بھی پہلے اپنے ذکر کو بہترین ٹائم پاس بنایا ہے کہ دیکھو تمہیں اگر ٹائم پاس کرنا ہے امام یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں وقت کو پاس کرنا ہے تو سب سے اچھی چیز ٹائم پاس کے لئے ہے ذکرِ خدا ہے زبان سے ذکر کرو زبان ذکر کرتے کرتے تھک جائے مسلے کے اوپر آجاؤ اس سے تھک جاؤ بزنس کاروبار تجارت یادِ خدا کے ساتھ کرتے رہو یہ سب کے سب یادِ الہی میں ہیں یہ سب سے اچھا ٹائم پاس ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اگر انسان کی زندگی کا آخری وقت ہو تو امام فرماتے ہیں کہ پروردگار جب میری عمر اپنی آخری منزلوں تک پہنچ جائے اور میری عمر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گویا موت کا وقت آ جائے اور تیری وہ دعوت اور تیرا وہ پیغام آ جائے کہ فرشتے موت کا عجل کا پیغام آ جائے جس کو لبیگ کہنا ضروری ہے اور یہاں سے جانا ضروری ہے تو محمد والے محمد پر رحمت اور درود نازل فرمانا اور ہماری لئے جو فرشتے آمال لکھ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں توبہ مقبولہ وہ ایسی توبہ لکھ لیں جو قبول ہونے والی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی ہم توبہ کریں پھر ہماری زندگی باقی نہ رہے اور ہم تیری بارگاہ میں پہنچ جائیں اور ہمیں گناہ کرنے کا کہیں چانس اور موقع نہ دینا سلام ہو ہماری جانے قربان ہو امام یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا حسن خطام کتنا اہم ہے عزیزانِ گرامی اس سلسلے میں لوگ توجہ نہیں کرتے ہیں مگر اسلام نے توجہ دلائی ہے اور امام اس دعا میں بھی قرآنِ مجید اور دوسری احادیثِ پیغمبر کے روشنی میں یہی ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا اینڈ اور تمہارا اختتام اچھا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو دا اینڈ آخرت آخر اور اس کا اینڈ اور انجام ہر چیز کا اچھا ہونا چاہیے چاہے وہ اسکول کالج سال میں اگزام دینے کے بعد اگزام کا ریزلٹ جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا اینڈ جو ہے اگر اچھا ہوگا تو اتنا ہی نتیجہ اچھا رہے گا پہلے بہتر سے بہتر ہو مگر اینڈ خراب ہو جائے انجام خراب ہو جائے اس سے کچھ حاصل نہیں ہے ایک آدمی ہزار دس ہزار کلومیٹر کا سفر سکون اور اتمنان سے اور صحت اور سلامتی کے ساتھ کرتایا آخر دو چار کلومیٹر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ اتنا سفر بیکار ہو جائے گا اصل یہ ہے کہ واقعا منزل پر انسان اتمنان سکون اور آرام اور امن و ام آشتی اور صحت اور سلامتی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ پہنچ جائے اچھا انجام کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے یا ہمارے ہاتھ میں سورہ بقر آیت نمبر 132 میں ارشاد ہے ان اللہ ہستفا لکم الدین اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے اور اس کے بعد ارشاد ہے فَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ دیکھو تم اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو یعنی تمہارے اختیار میں ہے کہ تم حالت اسلام میں دنیا سے جاؤ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں مگر بہک کے غلط راستے کے اوپر چلے چلا جاتے ہیں کتنے آپ کو ایسے نمونیں مل جائیں گے قرآن مجید میں بھی ہے کہ سورہ عراف آیت نمبر 175 میں ہے بلا میں باورا کا واقعہ مشہور ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی آیتیں اور نشانیاں دی تھی ایسا بلند مرتبے پر پہنچ گیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا تھا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی مستجاب الدعویٰ تھا مگر وہ بگ گیا اور فیرون نے اس کو خرید لیا اور زمین میں کر گیا اس نے اپنے کو تباہ اور برباد کر دیا قرآن مجید نے پورا تفسیر کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے اسی طریقے سے شمر عمر سعد اور نجانے کتنے لوگ ہیں جو واقعا پہلے اچھے لوگوں کے ساتھ تھے معصومین علیہ السلام کے ساتھ تھے حتیٰ کہ حضور سرود سائے کائنات کے ساتھ کتنے لوگ تھے ارتدب آدھا رسول اللہ پورا ٹوپک ہے پورا باب ہے جو آپ کتابوں میں صحیح کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں علماء اسلام کی جس میں یہی لکھا ہے کہ پیغمبر کے بعد کتنے لوگ ہیں جو دین سے پھر گئے اور جنہوں نے واقعا اسلام کا انکار کر دیا یا برے راستوں کے اوپر نکل گئے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں لہٰذا انجام اچھا ہونا چاہیے اور اس نیک انجام کے لئے اس اچھے انجام کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں پہلے سے توبہ کرے توفنی مسلمہ والحقنی بسالحین خدا یا مجھے مسلمان دنیا سے اٹھانا اور سالحین کے ساتھ ملحق کر دے یا جناب ابراہیم نے دعا کی رب حبلی حکمہ والحقنی بسالحین پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے سالحین کے ساتھ جوڑ دے حسن خاتمہ دنیا میں بھی ضروری ہے اچھا اس دنیا سے بھی آدمی جائے اور آخرت میں بھی واقعاً حسن ختام ہونا چاہیے ایک عالم دین کے لئے سمینار کیا جا رہا تھا لوگوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے سکولر ہیں آپ نے بڑی خدمت کی ہم آپ کے بارے میں سمینار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے پہچنوائے آپ نے کہا ذرا رکھ کے رہو جب تک میں زندہ ہوں اور شیطان زندہ ہوں اس سے سمینار کی ضرورت نہیں ہے نہ معلوم کب شیطان مجھے بہکا دے اور میں رائے راستے بھڑک جاؤں اصل وہ ہے کہ اچھا انجام ہونا چاہیے جب اچھا چلا جاؤں گا دنیا سے تو سمینار کرتے رہنا اس کے لئے انسان کو خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک پروردگار دلوں کے چینج کرنے والے میرے دین میرے دل کو اپنے دین کے اوپر اپنے مذہب کے اوپر ثابت قدم رکھنا چناب آسیہ کو دیکھئے کہ واقعا کتنا سخت امتحان دیا مگر فرعون کے ساتھ نہیں گئی اللہ کی بارگاہ میں خدا سے دعا کرتی ہے ملک بلقیس ایک ملک کی رانی تھی مگر انہوں نے بھی دیکھا کہ اچھا انجام اس حکومت اور دولت میں نہیں ہے خدا کو پہچاننا یہی نیک انجام ہے دعا کے آخری حصے میں جو ہم سید استاج دین اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں فَسَلَّ عَلَى مُحَمَّرِ عَالِهِ وَجْعَ الْخِتَامَ مَا تُحْسِ عَلَيْنَا قَتَبَتْ عَعْمَالِنَا تَوْبَتَ مَقْبُولَا لَا تُوْقِفُنَا بَعْدَهَا عَلَىٰ ذَمِّن اجْتَرَحْنَاهُ وَلَا مَعْسِعْتِ اِقْتَرَفْنَاهَا اور ہمارے نعمہ عمال کے آخری حصے میں وہ مقبول توبہ قرار دے دینا جس کے بعد ہمارے کیے ہوئے گناہوں پر تو ہمیں کوئی سرزنش نہ کرے اور ہم جن نافرمانیوں کے مرتقب ہوئے ہیں ان پر ملامت نہ کرے اور جس پر اور جس پردے کو تُو نے ڈال لکھا ہے اسے سب کے سامنے نہ اٹھا دینا اس دن جب تمام بندوں کے راز کھل کے سامنے آ رہے ہوں گے بے شک تُو اپنے پکارنے والوں پر مہربان ہے اور اپنے آواز دینے والوں کی آواز سننے والا ہے ہماری جانے قربان ہو امام سید الساجدین اور امام الزائن العابدین علیہ السلام کے اوپر کہ بتا دیا کہ توبہ وہ منزل ہے جو انسان کو اس کے نیک انجام سے ہم کنار کر سکتی ہے کتنی بری سے بری زندگی گزاری ہو کتنے برے لوگ تھے جنہوں نے واقعا گناہوں میں اور برائیوں میں زندگی گزاری لیکن اللہ نے انہیں توفیق دے دی اور یہاں بھی امام کی وارگاہ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں وہ توفیق دے دینا کہ تیری آیتوں اور نشانیوں کو دیکھنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں یہ یاد رہے یہ واضح رہے کہ موت کا وقت اگر آ گیا اور انسان نے موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے ہاں اگر اس سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لیتا ہے تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے امام یہی کہہ رہے ہیں ایسی توبہ ہوگا جس کے بعد ہمیں گناہ کا چانس نہ ملے گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کرنے کا موقع مل گیا اور تمام گناہ اللہ نے نام آمال سے صاف کر دی ہے تو گناہ اس سے پاک نام آمال اور نیک آمال کے ساتھ انسان خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور یہ امام کہہ رہے ہیں کہ کاتبان وہی کاتبان نام آمال اور یہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے برے آمال لکھنے والے ہیں وہ کچھ نہ لکھیں اب یہ کیسے ہوگا کہ روز قیامت انسان کا کوئی عمل نہیں دکھائے دے گا تو چھٹے امام کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار جب اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے تو وہ فرشتوں کے اوپر بھی بھول اور نسیان تاری کر دیتا ہے فرشتے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا لکھا تھا اور اس کے بعد ہمارے آزا و جوارے اور زمین کو بھی حکم دیتا ہے کہ دیکھو اس کے بارے میں تم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی گواہی نہ دینا جس کا انتیہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایسا تیب و طائر ہو جاتا ہے کہ روز قیامت اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوتا اور اسی لئے امام نے کہا کہ مستجیب لمن ناداک پروردگار جو تجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے ارشاد یہ پائے جاتا ہے کہ اصول کافی میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ منزل دعا میں اگر درس مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خالی اگر دس مرتبہ منزل دعا میں یا اللہ یا اللہ کہہ دیتا ہے تو پروردگار کہتا ہے میرے بندے پتا کیا کہنا چاہتا ہے میں حاضر ہوں میں تیری دعا کا قبول کرنے والا ہوں جب رب بندے کی دعا کو اس انداز سے سننے والا ہے اتنا کریم رب اور اتنا کریم پروردگار ہے اس کے بعد بھی اگر بندہ اس کی بارگاہ میں دعا اور توبہ کی توفیق حاصل نہ کر سکے تو اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا مختصر یہ کہ اگر کوئی نیک عمل ہے اس کی نیت اس کا مزاج اس کی فطرت صحیح و سالم ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ انسان اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائے گا کہ وہ فرشتوں کے آواز میں آواز ملائے گا اور فرشتے اس کے آواز میں آواز ملا کر سبحان قدوس اور سبحان اللہ کی تسبیح کریں گے اور اگر کوئی انسان گناہگار ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے تو پھر وہ شیطانوں کا ہمپلہ ہو جاتا ہے اور شیطانوں کے شریک ہو جاتا ہے امام یہی کہہ رہے ہیں ایک بروردگار روز قیامت سمام اسرار سامنے آ جائیں گے ہر ایک کامل نامہ سامنے ہوگا جیسے سکرین کے اوپر ٹی وی کے اوپر ہمیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے روز قیامت ہر چھوٹا بڑا گناہ انسان کے کرتود سامنے آئیں گے مالک تو وہاں ہم کو زلیل نہ کرنا اور پیغمبر نے فرمایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی یہ امام کی حدیث بھی آپ کی خدمت میں ارز کی کہ پروردگار زمین و آسمان اور دوسری چیزوں کو گواہی سے منع کر دے گا اور فرشتوں کے اوپر نسیان تاری ہو جائے گا اللہ رب العصد نے حتیٰ کہ نبی سے فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر ہم اپنے بندوں کے گناہوں کو آپ کے سامنے بھی ظاہر نہیں کریں گے اور اپنے بندے کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے جب رب اتنا کریم ہے اتنا رحیم ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ توبہ نہیں کر رہا ہے تو یہی بدبختی ہے اس دن سب کے سب راز سامنے آ جائیں گے زندگی میں خدا کا کرم یہی کیا کم ہے کہ زندگی میں انسان نے کتنے گناہ کیے بچپنے میں جوانی میں ادھیرپن میں پردہ پڑھا رہا اللہ شاید یہی کہنا چاہتا ہے بندے اب تو توبہ کر لے اب تو توبہ کر لے اب تو صدر جاؤ اب بڑھا پا گیا قبر میں پہلے ٹک رہے اب تو توبہ کر لو اس کے بعد بھی اگر بندہ توبہ نہیں کر رہا پرانے گناہوں پر معافی نہیں مانگتا ہے پھر کہتا ہے پروردگار جب اتنی زندگی تم کو موقع دیا اور تم نے گناہوں پر معافی نہیں مانگی اب آؤ سب کے سامنے جناب آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے سامنے تمہارے گناہوں کی سکرین چلائی جائے گی فلم چلائے جائے گی اور پوری دنیا دیکھئے گی وہاں تم زلیل ہوگے لہذا انسان اللہ رب العزت اور پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے اور جیسا کہ امام نے کہا ہے پروردگار تو رحیم ہے جو دعا کرنے والا ہے جو تجھ سے تجھ کو ندا کرتا ہے تو اس کو پکارتا ہے اس کی آواز پر لبیک کہنے والا ہے خود تو نے کہا ہے جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں یہ آیت یہی کہہ رہی ہے کہ انسان اپنے کو دنیا سے کٹ کر کے خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کو پکارے اور دنیا میں کسی اور کی طرف لو نہ لگائے جب انسان کا رابطہ اپنے رب سے ہوتا ہے تو رب بھی کہتا ہے میرے بندے آہ میں تجھے قبول کر رہا ہوں اور میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے رہا ہوں رب کریم سے یہی دعا ہے امام سجاد نے یہ دعا اور جو دوسری دعائیں ہمیں تعلیم دی ہیں ان سے اپنی اس لائف کو صدھارنے اور اپنی اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق انعیت فرما اور روز قیامت سب کے سامنے ہمیں زلیل اور رسوہ نہ کر دینا اور موت آنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ مقبولہ کی توفیق انعیت فرمانا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ